مفسی صاحب قربانی کی بیسک فلسفہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ سنتِ ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں لیکن کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جو بہت امپورڈنٹ ہیں قربانی کے بارے میں کہ یہ بلکل نہیں کرنی اور یہ بلکل کرنی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا خوبصور ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے فلسفہ قربانی اصل بھی قربانی کا فلسفہ تذکیہ نفس ہے یہ تذکیہ نفس کا عملی مظاہرہ ہے انسان اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے کیونکہ گناہ جو انسان کرتا ہے وہ خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے اور وہ خواہشات پانچ طرح کی ہیں یہ آنکھوں کی خواہشیں ہیں یا کانوں کی خواہشیں ہیں یا زبان کی خواہشیں ہیں یا ہاتھ پیر کی خواہشیں ہیں یا ناک کی خواہشیں ہیں تو یہ ہواس سے خمسہ ظاہرہ یہ پانچ طرح کی خواہشیں ہیں اور پانچ ہی طرح کے انسان گناہ کرتا ہے تب ہی تو پانچ نوازے اللہ نے فرض کر کے پانچ طرح کے گناہوں کو مارک فروایا تو قربانی میں اللہ تبارک وطالعہ یہ قربانی میں جانور زیبا کروا کے اصل میں یہ پانچ طرح کی خواہشات کا خون کرواتا ہے کیونکہ یہ پانچوں کی پانچے خواہشات تو جانور بھی بھی موجود ہیں اس کی آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہے زبان ناک اور ہاتھ پیر بھی ہیں جب اس کو زبا کرتا ہے تو زبا ہونے کے بعد اور اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے اس کی آنکھیں تو ہوتی لیکن دیکھتی نہیں ہے کان ہوتے لیکن سنتے نہیں ہیں زبان ہوتے لیکن بولتی نہیں ہے ناہک ہوتے لیکن سونگتا نہیں ہے ہاتھ پرہ لیکن چلتے نہیں ہیں تو یہ زبا کر کے عملی طور پر اللہ کے سامنے یہ پیش کر دیتا ہے میں نے اسی طریقے سے اندر کا جو احوان ہے جو خواہشات کا بنا وہ احوان جس سے گناہ سرد ہوتے ہیں آج میں نے بھی اسی طرح زیبہ کر دیا ہے اب میری آنکھیں تو ہیں لیکن یہ گناہ کو دیکھیں گے نہیں میرے کان تو ہیں لیکن اب گناہ کو سنیں گے نہیں میرے زبان تو ہے لیکن گناہ بولے گی نہیں میری ہاتھ پیر تو ہیں لیکن گناہ کو پگڑیں گے نہیں میری ناک تو ہے لیکن گناہ کو سنگے گی نہیں تو گوئے کہ یہ عملی جب یہ مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا عملی مظاہرہ کی ایسی قدر کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ خون کا قطرہ زمین پر ابھی گرتا نہیں ہے اس سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے یہ ہے وہ اسکر میں بیسیک فلسفہ کہ انسان یہ خواہشات کا خون کر کے اللہ کے سامنے پاک ہو جاتا ہے اور یہ غیر حاجی کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ اپنے مقام پر بیٹھ کے یہ کریں اور حاجی کو موقع دیا ہے کہ آپ قربانی اس طرح کریں آپ اپنی ساری خواہشات اتار کے چلے جائیں کپڑا پیننا بندی کی خواہش ہے اس خواہش پر کپڑے اتار دیئے جوتے اچھے پیننا بندی کی خواہش ہے وہ جوتے اتار دیئے خوشبو لگانا بندی کی خواہش ہے اس خواہش کو کا خون کر دیا تاج اور پگڑی آرہا ممہ باندھا بندے کی خواہش ہے اس خواہش کا خون کر دیا ان ساری خواہشوں کا خون کر کے جب جاتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنی آغوش میں لے کے اس حال میں وہاں پر لوٹاتے ہیں کہ جیسی اس کی ماں نے آج جنا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ وہ فلسفہ اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر وہ خواہشات کا خون کروا کے گوہا ہے کہ اس سے اظہاری عشق کو محبت لیتا ہے جیسے آپ نے تلبیہ پڑھا یہ لبائک کہہ کہ خدا کے سامنے جھگ جاتا ہے پھر اللہ اس کو آغوش پہ لے کہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے یہ ہے وہ قربانی کا فلسفہ جو ان مہینوں کے اندر ان مواقع بے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اہل اسلام کو عطا کرتا ہے نزاک اللہ